کہ آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق آپ جتنا مضبوط رکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم اپنے آپ پر دیکھیں گے اور فی زمانہ خاندان اہل بیت کی نمائندگی اور خاندان اہل بیت کا ریپریزنٹیشن امام حسن علیہ وسلم کے صاحبزادے فرما رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی ہے شیخ عبدالخادر الگیلانی الحسنی سمو الحسینی رضی اللہ تعالی تو امام حسن علیہ وسلم کی اس مبارک محفل کے اختتام پر یہ پیغام میں آپ کے سامنے دیگر بات کو تکمیل تک پہنچاؤں گا کہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ہم کو امام حسن علیہ وسلم کے نور نظر لختے دیگر آپ کے شہزادے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کا دور ولایت عطا فرمایا اس دور میں ہم کو پیدا فرمایا تو ہم کو چاہیے کہ جس حد تک ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے آپ کے تعلیمات سے استفادہ کریں گے آپ کے بتایا ہوئے راستے پر چلیں گے آپ کی نظبت کو آپ کی اخیدت کو اپنی زندگی کا سب سے خیمتی سرمایہ سمجھیں گے تو پھر اس بات کی زمانت ہے کہ آل نبی سے جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرماتے ہیں یا غوث بلنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان و کرم سے کبھی محرم نہیں رہ سکتا شاہ طیبہ کا کرم مجھ پر ہوا بغداد میں مغفلت کا مجھ کو پروانہ ملا بغداد میں صلی اللہ تعالی و بارکہ وسلم اللہ خیری خلقی و نور عرشی نبینا المصطفی و رسولنا المرتضہ و حبیبنا المجتبہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین و صحابتہ الاکغمین اجمعین و آخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین